بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حامد رضا آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجٹل چینل تو اس وقت اسلام آباد میں شہر اقتدار میں بہت ہی زیادہ حلچر مجھے ہوئی ہے حکومت کو اپنی بیچینی پڑی ہے اور پی ڈی ایم اپنی جگہ پریشان ہے جبکہ بیوروگریسی کی بھی دوڑے لگی ہوئی ہیں دوسری طرف عمران خان نے آگ بہت بڑی سیاسی چال چل دی ہے جس کا فائدہ آپ کو آئیدہ دنوں میں نظر آئے گا تو اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جن دوستوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے بہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تو اس وقت اسلام آباد میں صورتحال بہت ہی زیادہ تشویشناک بنی ہوئی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن نے کارڈ ریڈ زون میں دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے اب ابھی تک تو یہ بھی بات مبہم ہے کہ مولانا فضل الرحمن آیا دھر نہ دیں گے ریلی کریں گے یا صرف جلسہ کر کے جو ہے وہاں سے چلے جائیں گے تو اس وجہ سے جو ہے تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ حکومت اپنی چگہ پریشان ہے کیونکہ اس وقت پورے اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے جس کی وجہ سے کوئی ریلی جلسہ جلوس نہیں کیا جا سکتا دوسری تشویشناک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ریڈ زون کی اس وقت مکمل سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت آرمی کے پاس ہے یعنی جب مران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس دن وزارت داخلہ نے جو ہے وہ ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کی حوالے کر دی تھی آرٹیکل 245 کے ذریعے تو اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ کل اگر مولانا فضل الرحمن ریڈ زون میں داخلے کی اجازت مانگتے ہیں یہ ازدبردستی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اسلام آباد میں کہیں بھی جلسہ کرتے ہیں تو کل دفعہ 144 کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ زون کی جو سیکیورٹی ہے جو فوج کے اس وقت ذمہ ہے اگر مولانا فضل الرحمن اشتیار دلاتے ہیں اپنے جو وہ لوگ ساتھ لے کے جائیں گے مدرسے کے بچے ساتھ لے کے جائیں گے مدرسے کے اساتھ ساتھ لے کے جائیں گے یا اپنے وہ جو ہے تیار کردہ انسائل اسلام کے ڈنڈا بردار فوس لے کے جاتے ہیں اگر سپرین کورڈ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے روکنے والے جو فرنڈ آئین ہوگی وہ آرمی کی ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ آرمی کے پاس نہ ڈنڈے ہوتے ہیں نہ شیلنگ ہوتی ہے نہ ہی آنسو گیس کی شیلنگ ہوگرتی ہے بلکہ آرمی کے پاس صرف وہ گنز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ کشیطہ ہو چکے ہیں حکومت کی طرف سے سینیٹر جو اسحاد دار ہیں اور ان کے ساتھ رہنے سلام اللہ ان دونوں نے جا کے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمن سے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنا جلسہ یا دھرنا یا جلوس جو بھی ہے اس کو ڈی چوک میں منتقل کر دیں لیکن مولانا فضل الرحمن ابھی تک اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور انہوں نے فضل الرحمن نے جو ہے رانہ سناولہ کو یہ کہا ہے کہ وہ کچھ دیر میں اس چیز کا فیصلہ کر کے بقاعدہ اعلان کریں گے اب بیروکریسی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اگر آج مولانا فضل الرحمن کو ریڈ زون میں جلسے کی اجازت دی جاتی ہے جیسے بیروکریسی کی بھی دوڑے لگی ہوئی ہیں اور حکومت کو اس بات کی تشبیش ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمن ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں یا سپریم کورڈ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیکیورٹی کی تمام طرح ذمہ داری ہے جب وہ حکومت پر آئے گی وزیر داخلہ پر آئے گی اور سپریم کورڈ اس پر سخت ایکشن لے سکتا ہے تو ویسے بھی آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ جو چودہ مئی کو الیکشن کا حکم تھا سپریم کورڈ آف پاکستان گاؤس کے خلاف ورزی ہو چکی ہے تو ابھی تک اطلاعات یہی نظر آ رہی ہیں کہ کل سپریم کورڈ آف پاکستان جو ہے وہ توہین عدالت کے نورسز جارے کرنے جا رہی ہے پوری حکومت کو وزیراعظم کو کیابنٹ کو یا پھر کچھ چند بزراء کو یہ کل ہی پتہ چل سکے گا کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کیا دھماکہ کرنے جا رہی ہے تو دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو سیاسی پتہ کھلا ہے وہ بہت ہی اہم ہے عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری کے فوراً بعد جو ہے وہ آج پورے ملک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے یونین کونسل لیور پر احتجاج کی کال دی تھی اور اس کال پر لاکھوں لوگ جو ہے آج باہر نکلے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ عدلیہ کے تحفظ کے لیے عدلیہ کے محافظ کا طور پر آج سامنے آئیں تو ایک طرف دوسری ساری کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ عدلیہ مخالف ہیں صرف اور صرف سے پر پاکستان طریقہ انصاف ہے جو آئین قانون کی بالدستی کے لیے اور عدلیہ کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ فرنڈ نائن پر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کن کو جب یہ بحث چھڑے گی کہ سپریم کورٹ کے مخالف کون تھا سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والا کون تھا سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ جلوس کرنے والا کون تھا سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والا کون تھا تو یہ باقی ساری کی ساری جماعتیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ دشمن نظر آئیں گی اور صرف ایک جماعت دوسری سائٹ پر نظر آئے گی جو آئین کانون اور سپریم کورٹ کے تحفظ کے لیے کھڑی تھی اور وہ پی ٹی آئی تھی اب دوسری دعنی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دوگلی پلیس ہی کیا ہو رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کوئی بھی ریلی نکالنا چاہتی ہے اسلام آباد میں تو اس سے پہلے دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے اجازت نہیں دی جاتی اور اگر زبردستی ریلی نکالنے کی کوشش کی جائے جو ایف آئیات درج ہو جاتی ہے پرشے کٹ جاتے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جانا شروع کر دیا جاتا ہے اب دوسری چانم کیا ہے کہ مورنہ فضل الرحمان نے دو متفرک درخواست سے جو ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیوں کو دی ہیں پہلے درخواست جو دی گئی ہے اس میں ڈی چو پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے صبح دس بجے سے اور اس میں دھرنے کا یہ ریڈ زون میں داخلے کا کوئی لفظی سمال نہیں کیا گا جبکہ جو دوسری ترخواست دی گئی ہے اس میں سینیٹر کامران مرتضیہ جو ہیں وہ شامل ہیں اور انہوں نے درخواست جلسے کے لیے کر مانگی ہے اور انہوں نے سپریم کورڈ آف پاکستان کی امارت کے بلکل سامنے یعنی ریڈ زون میں جلسے کی اجازت طلب کی ہے تو اس پر سینیٹر کامران مرتضیہ کے سائن بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے سامنے جو دھرنہ جلوس یا اشتیار انگیز تقریر کی جائیں گی اس میں پاکستان کی جو سپریم ایوان ہے سینیٹر جو ہے یعنی کہ ایوانی بالا اس کے لوگوں کو بھی ملوث کیا جا رہا ہے تاکہ اگر کل کو توہین عدالت یا کوئی ایسا کیس بندہ ہے تو اس میں ایوانی بالا بھی شامل ہو تو اس طرح ہم لیکن دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کر رہی ہے کیونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمن پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں تو ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ بہت سی جماعتوں نے کل کے اس احتجاج میں شرکت سے معذرت کر لی ہے پیپل پارٹی بھی ابھی تک موبم ہے اور مشکوک ہے کہ وہ شرکت کرے گی یا نہیں کسی طرح ای ایم پی نے جو ہے وہاں سے اعلام کر دیا ہے کہ وہ کل کے پی ڈی ایم کا جو جلسہ یہ جلوس ہے اس میں شرکت نہیں کر لے گی اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کل جو جلسہ جلوس دھرنا جو بھی کیا جا رہا ہے یہ پی ڈی ایم کی طرف سے ہیں یہ صرف مولانا فضل الرحمن کی جماعت کی طرف سے یا جیو آی ایف کی طرف سے اور مدارس کے بچوں کو استعمال کیا جائے گا مدارس کے اساسا کو استعمال کیا جائے گا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بہت زیادہ تشویشناک بات ہے کہ آپ ایک سیاسی مقصد کے لیے مدارس کے بچوں کو جو ہے وہ استعمال کریں گے تو میری گزارش ہے مدارس کے جو بچے کے والدائیں ہیں ہوں سبھی اپنے بچوں کے تحفظ کو یقینی برائیں اور ان کو سیاسی مقاصد پر استعمال ہونے سے بچائیں کیونکہ پاکستان میں ایسے پیسہ بہت پیسہ جو ہے وہ کئی بار ہو چکا ہے جب اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو مذہب کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے اب یہ سلسلہ رکھنا چاہیے اب عبران خان صاحب ایک طرف جو ہے وہ آئین قانون اور سپریم کورٹ کی بالا دستی کے لیے ہیں اور باقی ساری جماعت اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں اب دیکھ رہی ہے کہ کل کیا ہوتا ہے ایک اہم خبر ہمیں یہ بھی آ رہی ہے بار بار یہ خبر آ رہی ہے کہ کل ہو سکتا ہے دوبارہ پورا انٹرنٹ جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور حکومت کسی نہ کسی ایڈونچر ضرور کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی جتنے بھی مرکزی رہنمہ ہیں قائدی ہیں وہ سب کے سب جیڈوں میں ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جتنی بھی پریس کانفرنس کی گئی ہیں چاہے وہ سی پیو لاور کی طرف سی سی پیو لاور کی طرف سے ہو آئی جی پنجاب کی طرف سے ہو یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہو یا وزیر داخلہ کی طرف سے ہو تو ان تمام پریس کانفرنس کا مطلب ایک تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ عوام میں ڈر اور خوف پیدا کیا جائے کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا اب ان کی پہچان کر کے اور ان کو تلاش کر کے گرفتار کیا جا رہا ہے یہ صرف خوف و حراس اس وجہ سے پیرایا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ جب عمران خان صاحب کو حکومت گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگ باہر نہ لگ لیں اس لیے لوگوں کو پہلے سے ڈر آیا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلو کہ عمران خان صاحب اس وقت مکمل پور اعتماد ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کی قوم ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور عمران خان صاحب اس بات کا اب پورے یقین بھی ہو چکا ہے کیونکہ جب وہ گرفتار ہوئے تو امام نے خاصا رد عمل دیا ہے تو اس لیے عمران خان بھی پور اعتماد ہیں اور پہلے سے زیادہ کھل کر کھیلنے کے لیے فرنٹ فوٹ پر موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی لڑائی کے وجہ سے کال کا جلسہ جلوس جو ہے وہ کامیان ہوتا ہے یا نہیں اگر ایمان ریڈزول میں داخل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے حکومت دوبارہ مشکل میں آ سکتی ہے تو آپ اپنے بھی خیار رکھیں اپنے بچوں کا فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی میری اور پاکستان حفاظت فرمائے اللہ حافظ